مجھے یہ برا لگتا ہے کہ آپ کا جو میڈیا ہے پاکستان کو لے کر بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ ہیٹ والی جو نیوز ہے وہ صرف سامنے لاتا ہے اسلام علیکم نمستے سچریعہ اکال میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج کی یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل اور بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں ان کوئیسٹنز کا آنسر کروں گا جو کوئیسٹنز آپ نے میرے لیے چھوڑے مجھے بہت سے لوگوں نے یہ بولا کہ آپ کوئیسٹن آنسر ویڈیوز کرو بہت سے لوگ کوئیسٹن کر رہے تھے کوئی میل کر رہا تھا کوئی انسٹرگرام پہ ڈی ایم کر رہا تھا اور کوئی کومنٹس میں کوئیسٹنز اپنے آپ نے کر رہا تھا جن کا اب میں ہر ایک آنسر وہاں پر نہیں دے سکتا تھا اس لیے میں نے سوچا کوئیسٹن آنسر ویڈیو بناؤں اور کوشش کروں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے جو کوئیسٹنز ہیں ان کا میں آنسر کر سکتا ہوں اس لیے یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہوگی میں آپ کو یہ یقین دلواتا ہوں کہ میں جو بھی کوئیسٹنز کا آنسر کروں گا وہ سچ بولوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا اور اس ویڈیو کے انڈ پہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک کوئیسٹن چھوڑنے والا ہوں جس کا آنسر آپ لوگوں نے مجھے دینا ہے سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کوئیسٹنز کے آنسر کی طرف اچھا سب سے پہلا کوئیسٹن اچھا میں کوشش یہ کروں گا کہ جس جس نے کوئیسٹن کیا ہے اس کا ساتھ میں نام بھی بولوں اور پراپر اسے سکرین پر دکھایا جائے پہلا کوئیسٹن کیا ہے راہل یادو نے سحیب پاکستان میں کوئی ہندو یا سیکھ یا بودھ کا کوئی فیمس ٹوریس پلیس ہے یا ٹیمپل ہے انڈیا سے لوگ جا کے پاکستان میں وزٹ کر سکیں اور ٹوریزم سے پاکستان کو ہی فائدہ ہوگا بلکل بھائی جان کافی زیادہ ایسی پلیسیز ہیں خاص طور پر اگر سکھوں کی بات کی جائے تو کافی میڈیا پر بھی چرچہ ہے اس کا کرتارپور کا کاریڈور کا اس کے علاوہ ننگانہ صاحب کی بات کی جائے بہت فیمس ہے بہت سے سکھ آتے بھی ہیں ہر سال یہاں پر اور اپنی وہ ایک پریکٹیسیز ہیں جو مذہبی پریکٹیسیز وہ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہندووں کی بات کی جائے کچھ خاص اس طریقے سے نہیں ہے کہ وزٹنگ پلیس نہیں ہے لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اگر آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ جو اس ٹائم پورے برسگیر میں سب سے پرانا ہندووں کا مندر ہے وہ پاکستان میں مجود ہے جس کا نام ہے کتاز راج اور یہ ہے چکوال والے ایڈیا میں اور وہ پرپریکٹوریس پلیس بنا ہے ہندو کم آتے ہیں مطلب ہندو ہے نہیں پاکستان میں اس مقدار میں اس قوانٹیٹی کے ساتھ ہندو ہے نہیں اس لیے ہندو کم آتے ہیں لیکن وہ مندر مجود ہے اچھا اور دیفینیٹلی فائدہ بھی جب کوئی بھی وزٹر آئے گا وہ پھر ریبینیو جرنیٹ ہوگا ہمارے پاکستان کے لیے اچھا نیکس قویسٹن ہے وائرل ویڈیو یہ مطلب ان کا نام ہے وائرل ویڈیو جنہوں نے قویسٹن تھوڑا ہے بھائی یہ کام آپ پرفیشنلی کرتے ہو یا خوبی ہے بھائی یہ کام میں پرفیشنلی بھی کرتا ہوں اور خوبی بھی ہے اب کیسے پرفیشنلی اور مطلب یہ تھوڑا سا کلین کرتا ہوں کہ پرفیشنلی پہلے میں نے میری یہ ہابی تھی مطلب ایک پیشن تھا ہابی نہیں پیشن تھا میرا کہ یار میں نے کام کرنا ہے اور میں نے بولنا ہے بولنا ہے ایشوز پر ٹاپکس پر بولنا ہے جو سوشل ایشوز ہیں ان پر بات کرنی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سنسٹیو ہوں مطلب کوئی بھی سوشل ایشو میرے سامنے آتا ہے میں اس پر سوچتا ہوں کہ یار یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اسے کیسے کریکٹ کیا جاتا ہے کیسے بہتر کیا جاتا ہے اپنی سوسائٹی کو تو پھر میں نے سوچا میں بولوں گا پہلے پھر مطلب یہ میرا ایک پیشن تھا اس کے بعد جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو پھر پرفیشن بن گیا اس لیے یہ پیشن بھی ہے اور پرفیشن بھی ہے نیکسٹ آیان یہ آیان نے کوسٹن کیا ہے اسلام علیکم بھائی جان ایم فرام انڈیا انڈ آئی سی اور ایور ایوری ویڈیو ای ایپریشیٹ یور ویڈیو ای ایری ایپریشیٹ یو تینکیو آیان بھائی آپ میرے کام کو میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ اچھا اب ان کا کوئیسٹن ہے کینی پلیز تیل می کوئی سیچویشن آفتر فلڈ ان پاکستان جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ شاید سب سے برا فلڈ آیا ہے اپنی ایک نویت کا سب سے برا فلڈ آیا ہے بہت سا نقصان ہو چکا ہے پاکستان کو پاکستان کا تقریبا تقریبا سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ایریا فلڈ کی زد میں آ چکا تھا اب بہتری کی طرف جا رہا ہے اور بہت سے کنٹریز نے بھی ایڈ کی بیجی ہے مطلب ہیلپ کیا ہے فلڈ کی سیچویشن میں پاکستان کو اس کے لیوہ پاکستان کے اندر کے جو لوگ ہیں جیسے لائک سندھ کے ایریا میں بلوچستان کے ایریا میں سلاب آیا ہے فلڈ آیا ہے تو پنجاب سے کے پی کی سے لوگوں نے بہت ہیلپ کیا ہے اور بہتری ابھی بہت نقصان ہے بہت زیادہ سیچویشن خراب ہے لیکن کنٹرول کرنے کی ہمارے جو اداریں ہیں وہ پوشش کر رہے ہیں اب نیکس قویسٹن ہے انو راگ سنگ یہ آئی تنگ کوئی سنگر بھی ہے انڈیا کا انو راگ سنگ لیکن یہ وہ نہیں ہوگا میں ویسے بتا رہا ہوں پہلے میں آپ کوئی سنگر بھی ہے آپ کوئی سنگر بھی ہے مجھے نہیں پتا کہ مطلب کون سی جرنی بتاؤں آپ اس فیلڈ کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے یہ شروع سے ہی شوق تھا یہ کام کرنے کا میں نے بھی یہ کوئیسٹن ابھی جو ہوا ہے اس میں بتا چکا ہوں میں انشارٹ کرتا ہوں کہ میں تقریباً سیونتھ یا ایٹھ کلاس میں تھا میں نے مجھے میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی کیمرے کے سامنے آؤں میں بھولوں اور مثلا اچھی اچھی باتیں کرنے کا دل کرتا تھا میں نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ بھی کی اس ٹائم پہ جب مجھے کوئی یوٹیوب کا نہیں تھا پتا شاید تب یوٹیوب بین تھی ان دنوں میں پاکستان میں جب میں ایٹھ نائن پلاس میں تھا مجھے کچھ یوٹیوب کا نہیں تھا پتا اس کے علاوہ مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ فیس بوک یا اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جہاں پر آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا مجھے ان چیزوں کا نہیں تھا پتا لیکن شوک تھا مجھے یہ تھا کہ بس میں نے ٹی وی پہ آنا ہے یا اتری کسی آنا ہے اور اچھی باتیں کرنی ہیں ٹھیک ہے اور میں نے پھر اس ٹائم پہ کیا کیا نہ میرے پاس کیمرہ تھا نہ مائک تھا نہ کیمرہ مین تھا نہ ٹیم نہ آفیس تھا نہ سٹوڈیو تھا کچھ بھی نہیں تھا میں نے اپنے ہی گھر کے کمرے میں پراپر سٹوڈیو اپنے ہاتھ سے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اسے بنایا پینٹنگز گیرا لگائیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ میں نے کیا اور آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ سکرین پہ شو بھی ہوگا پھر اس کے بعد جو شادی والے کیمرہ مین ہوتے نا جو شادیوں پہ آتے ہیں وہ بڑے بڑے کیمرے اٹھا گئے اور کبھی کسی کی پلیٹ کے اندر گزتے ہیں کبھی کسی کے کھانے کے اندر گزتے ہیں ان کیمرہ مین سے میں نے بات کی کہ آپ میری ویڈیوز ریکارڈ کیا کریں میں ویڈیوز نہیں تھا کہتا میں کہتا میرے پروگرام ریکارڈ کیا کریں ٹھیک ہے وہ بھی بچہ تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے پیسے دے کر ہائر کیا تھا اس ٹائم پہ جب میں ایتھ نائن کلاس میں تھا اس ٹائم پہ میں نے کام شروع کیا تھا کچھ یوٹیوبر جو کئی اسی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں میل فی میل میں نام بھی نہیں لوں گا کیونکہ میں پوزٹیویٹی کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے ان کا یہ کہنا ہے میرے بارے میں اسے ملا ہے اسے مل رہی ہیں اسے فیلڈ کا نہیں پتا جرنی کے آپ نے بات کیا میں کام شروع کیا اس کے بعد میں نے پراپر بات کی جائے تو پاکستان کی یا پھر خاص طور پر لہور کے سوشل میڈیا کے جکنے بھی پلیٹ فارم سب مجھے جانتے ہیں میں بہت سے بڑے بڑے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کام کر چکا ہوں اور بہت سی کٹیگری میں کام کر چکا ہوں میں پرینک کر چکا ہوں مطلب جب میں سٹارٹ میں تھا لہور آیا تھا اور اس فیلڈ میں تھوڑا سا ان ہونے کی کوشش کر رہا تھا پھر سوشل ایکسپریمنٹ کر چکا ہوں اس کے علاوہ میں کر چکا ہوں اور بڑے میرے ہٹ گئے ہیں اور مطلب اچھا رہا بھی ایکسپریئنس اس کے علاوہ پھر اپنا چینل بنایا اور یہ مطلب ایک نہیں سکتا انہیں یہ کہوں گا کہ میں پھر مزید بہتری کرنے کی کوشش کروں گا اپنے کام میں شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے تو میں نے یہ بتا دیا لیکن آپ کے question کا مقصد تھا تو اس کے لئے سوری اچھا اب چکتن بھائیہ چکتن بھائیہ بھائی بیڈی پیتے ہو یعنی سگریٹ کی بات کر رہے ہیں بیڈی اگر مجھے یہ بھی نہیں پتا میں آپ کی جو بولی ووڈ کی موویز ہیں اس میں بیڈی دیکھتا رہا ہوں وہ شاید ایسا سگریٹ سے کچھ ہٹتے ہوتا ہے اگر بیڈی کی بات کر رہے تو بیڈی تو بلکل نہیں پیتا میں نے یہاں پر دیکھی ہے پاکستان میں اور اگر سگریٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی میں بلکل نہیں پیتا اچھا تمجھ گئے ہیں نا آپ اچھا اب اس کے بعد جو نیکس question ہے alone alone نام کا یہ جس نے یہ question کی ہے اگر پاکستان انڈیا کا دوست ہوتا تو پاکستان کو کیسے کس سے زیادہ فائدہ ہوتا چائنا سے یا انڈیا سے میں یہ سمجھتا ہوں definitely انڈیا سے اب اس کی reason بھی میں ساتھ دوں گا کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی تجھے تو ویورشیپ آ رہی ہے لیکنے تو زیادہ فائدہ ہوتا تو اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ریلیشن کے اندر سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے اب انڈیا اور پاکستان کے ساتھ اگر ٹریڈ آپس میں چال رہی ہوتی انڈیا پاکستان میں بیزنس چال رہا ہوتا انڈیا پاکستان کے تلقات بہتر ہوتے تو میرے خیال سے کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ فائدہ دے سکتے اس کے علاوہ ہمارے تریڈیشن اور کلچر وہ بھی کافی حد تک ملتا ہے آپس میں بہت مطلب ملتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا بزنس میں اور اوور آل بھی میں انڈیا کو ہی کہ انڈیا سے زیادہ فائدہ ہوتا بھنی اگر ہم پاکستان گھومنے آئے تو ایک پیس میں گھر پہنچیں گے یا نہیں یعنی آپ نے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان آتے ہیں وزرد کے لیے تو ہم واپس اچھے سیف اپنے کنٹری میں چلے جائیں گے یا نہیں تو اس کے لیے دیکھو میں آپ لوگوں کو جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے انڈیا سے دیکھ رہا ہے جو مجھے سمجھ رہا ہے میری زبان کو سمجھ رہا ہے ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں اور میں کام ہی بات ہی پہ کرتا ہوں لیکن میرا میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں جو بھی کوئی آتا ہے وہاں یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت کوشش کرتی ہے لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ پروٹیکشن دی جائے اب کچھ لوگ نیچے کومنٹ میں بولیں گے کہ ریئر کیس ہوتے ہیں میں نے بولا ایشوز ہیں لیکن ہم لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں ایک جرنل پبلک کی بات کار ہو ٹھیک ہے اور مطلب یہ ہے کہ آپ واپس جاؤ گے آپ آئیں اور اگر آپ سیو واپس نہ گئے تو پھر کہنا اچھا نیکس question کی طرف چلتے ہیں آر کے موٹو وی لاغ بڑا بڑا نام ہے آر کے موٹو وی لاغ موٹو ہے اس کے لئے سوری کبھی پاکستان کی ہندو کو بھی question کرو تو بھائی میں پاکستان کے ہندوز کے ساتھ جو ہندو برادری ہے پاکستان میں پاکستان پراپر ویڈیوز ریکارڈ کر ہندو اور لاہور میں پاڑ رہے ہیں اس کے علاوہ میں اور وہ میرے چینل پر پراپر پڑی ہے یہ لنک میں مجھے بہت بار روپیٹ ہوا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ میں لاہور میں رہتا ہوں لاہور میں ہندو بلکل کم ہے شاید نہ ہونے برابر ہیں اگر پاکستان زیادہ ہندو موجود ہیں سندھ وال ایری میں تھر وال ایری میں وہاں سے جو سٹوڈنس پڑھنے کے لئے ہیں ان کے ساتھ میں ویڈیو کر چکا ہوں اور جو ان کے ایشوز ہیں ان پر بھی بات کر چکا ہوں ان کے ایشوز کو سامنے لا چکا ہوں اس کے علاوہ میں پراپر اس ایری پہ جو ہندو کے کمیونٹی ہیں ہندو کے ایری آز ہیں وہاں پر ویز کر چکا ہوں ٹھیک ہے اور میں کوشش کروں گا کہ مزید آپ کو دکھاؤ شیلیا بھٹا چاریا شیلیا بھٹا چاریا سوری اگر آپ کا نام لینے میں مجھے پرنانسیشن میں کچھ مرک ہو اچھا ٹھیک ہے اور دو یو میک انہا منی گیٹنگ انڈیان سو واش یور شو اچھا یہ بھی کچھ لوگ کوششن کرتے ہیں تو میں میری دیکھیں میں نے تو رینڈم کوششن اٹھانے اب یہ سامنے آگیا مشکل کوششن ہے لیکن میں آنسر اس کا کروں گا اس طرح سے کروں اگر مجھے صرف پیسوں کا ہوتا تو آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹی آر پی شاید اسے کہتے ہیں یا مطلب جو پیسوں کی ایوریج ہوتی ہے یوٹیوب کے حساب سے مجھے نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں وہ دوسرے کنٹریز کی اگر اگر وہاں ہی ڈال دیتا اپشن اگر ہوتی اپشن بھائی ہے ہی نہیں ہے تو اگر انڈیا سے آ رہے ہیں تو وہ بھی میرے لئے اچھی بات ہے کہ میں یہاں سے پولیسٹیویٹی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں سٹارٹ میں مجھے بہت سی دیفکلٹیز اپنے انڈ سے جتنا ہو سکے پولیسٹیویٹی کریئٹ کروں اور آپ نے جو بات کی کہ پاکستان سے نہیں تو دیکھو اس بات کو میں پہلے بھی کہ چکا ہوں اپنے انٹرویو میں پاکستان میں ابھی انٹرنیشنل افیر کی بات کی جائے اس طرح سے اتنی اویرنیس نہیں آرہی اس حوالے سے ٹھیک ہے وہ اس کنٹینٹ کو کوئی بنا نہیں رہا بہت کم گینے چونے لوگ بنا رہے ہیں اور جو بنا رہے ہیں وہ بھی زیادہ تر سکرپٹیٹ بنا رہے ہیں میں اس ٹاپک پہ نہیں آنگا وہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے تو اس لیے یہاں پہ ویورشپ کام ہے اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز شیئر کریں ایسے میری ویڈیوز پاکستان میں بھی دیکھی جائیں گی اور دیکھی جا رہی ہیں جو ایوریج ہے پہلے تو بلکل نہ ہونے کے برابر تھی ایٹ دیکھا جائے اور وہ یہ سمجھتے یوٹیوب ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو وہ مجھے سمجھتے ہیں مجھے سمجھتے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو کرو بس یہ کہتے ہیں کہ پوزیٹیویٹی کے لیے اور ایسا کام کرو جسے آپ پر فخر کیا جا سکے تو اس لیے مجھے انہوں نے کبھی نہیں کہ یوٹیوب اور ایسا میں یوٹیوب پہ کام کرتا بھی نہیں تھا میں تو ایک سٹڈی کر رہا ہوں اس کے علاوہ اگر انکم کی بات کی جائے تو میں مین میڈیا کے علاوہ جو ان سے دوسرے چینل ہیں ہمارے پاکستان میں ویب چینل ہیں ان کے ساتھ کام کر چکا اور مجھے ہنسوم سیلری ملتی رہی ہے اب میں نے خود چھوڑے ہیں وہ چینل اور میں اپنے چینل پہ کام کر اس لئے یہ کبھی سننا نہیں پڑھا کہ یوٹیوب چھوڑو یہ وہ کیونکہ میں یوٹیوب بر ایسا تھا نہیں اب بن چکا ہوں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں چھوڑو مطلب اوورال ویسے کسی کو کہتے ہیں تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یوٹیوب سے آپ کو جتنا فائدہ ہو سکتا ہے یوٹیوب سے آپ روپن چندرہ تھا کوریا روپن چندرہ تھا کوریا اچھا نام ہے بھائی لیکن اچھا ملت بولنے میں میں نے اگر مسٹے کی ہو تو پھر سے سوری وائی یو اینڈ سم پاکستانی یوٹیوبر میک سکریپٹی ویڈیو وائی آئی ویش آئی ویل گیت مائی آنسر سکریپٹی ویڈیو مجھے کوئی ایک ویڈیو میری دکھا دیں مطلب مجھے لگتا ہے میرے جو اگینس لوگ ہیں میرے ملت اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں کبھی انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا کہ میں سکریپٹی ویڈیو کرتا ہوں کیونکہ میں کرتا ہی نہیں تو آپ کو دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ یہ سکریپٹی ویڈیو سوہیب بھی کرتا ہے تو پھر آپ کو دیکھنے والے دے دیں گے میں سکریپٹی ویڈیو نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ میں نے ابھی تک کوئی سکریپٹی ویڈیو نہیں کی بلکہ کہ کہتا بھی ہے نا کہ ہم ایسے آپ کے ساتھ ویڈیو کرنا چاہتے تو میں ان سے سوری کر لیتا ہوں اور جو لوگ سکریپٹی کر دیتی ہے اچھا نیکس پوچھا ہے روپیش پر مار انہوں نے پوچھا ہے نیو سسکرائبر آنے کے بعد پرانی جنتا کو تو نہیں بھولے بھائی تو بھائی ایسا بلکہ میں آپ بتاتا چلوں جب سے میرے سسکرائبر بڑھ رہے ہیں تب سے میری جو کنیکٹیویٹی ہے جو میرا کنیکشن ہے وہ جو میرے پرانے سسکرائبر ہیں ان کے ساتھ زیادہ سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ اور اس کی میں آپ ایکزیمپل بھی دے دیتا ہوں کہ میں انسٹراغرام پر میرے میلز پر بہت سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں تھے سٹارٹنگ میڈیا میرے پانچ دس ہزار بھی سسکرائبر نہیں آپ بھی نیجے کمنٹ کر بتایا کر ہو گئے ہاں بات ہوتی ہے نیکس اتھروا نیو والکر اتھروا نیو والکر نے کوئسٹن کیا ہے بھائی ادھر پاکستان میں جم کی پر منت فیز کتنی ہے بھائی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیسی چیز چاہیے آپ کو کیا چاہیے تو اگر آپ نے گلی محلہ مطلب یہ اپنا گلی محلے کی جم میں جانا ہے تو ایک ہزار دو ہزار اس کی ایوریج فیز ہوتی ہے اگر آپ نے کسی پوش ایریا میں کسی پراپر ایتھینٹک کوش کے ساتھ اپنے ایکسرسائز کرنی ہے ٹریننگ کرنی ہے تو وہ پھر ٹونٹی کے تھرٹی کے تک بھی آپ کی فیز جاتی ہے ہیمیو یادف ہیمیو یادف کا بھائی جی آئی ایم یور بگ فین میرا سوال یہ ہے کہ بھارت کی ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو پسند نہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھارت کو کیا کرنا چاہیے تو میرے بھائی کوئی چیز نہیں میرے مائنڈ میں لیکن میں اگر پرسن نہیں دیکھا میں آپ کو بتاؤ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا میڈیا سوری اگر آپ بات بوری لگے لیکن میں بولتا ہوں جو اچھا جو میں بولوں گا میبی وہ غلط ہو لیکن آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیا برا لگتا ہے تو جو مجھے برا لگتا ہے میں بتا رہا ہوں اس کا بولا ایلیمیٹ اٹھاتا ہے جو نیگی ڈیویٹی کو پرموٹ کرے تو یہ چیز مجھے بہت بوری لگتی ہے اور میں اس کی کئی اگزیمپل دے سکتا ہوں ابھی میں آج کی اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں آج جو میچ ہوا افغانستان کا اور پاکستان کا اس کے اندر افغانستان کے پلیئر نے مس بہیو کیا ہمارے پلیئر کے ساتھ اور اس طریقے سے مطلب آؤٹ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس نے آپ کو حق ہے کہ کوئی بھی کسی بھی سپورٹ مین کو حق ہے کہ وہ اپنا جشن منائے خوشی کا جشن منائے لیکن بتمی زینہ کرے ایک تمیز پچھلا سارا سین کٹ کر اور صرف جہاں سے نیوز بیٹ والی سٹارٹ ہوتی ہے وہ نیوز چلا دی دیکھیں اس طریقے سے بہت برا لگتا ہے یہاں پہ بہت سی چیزیں غلط ہوگی لیکن یہ ہے کہ آپ صرف غلط ہی دکھاؤ گے تو ہم یہ نہیں کہیں کہ آپ اچھا دی ٹو موٹیویشن ان کا یہ پاکستان کرکٹین میں کوئی ہندو پلیئر نہیں ہے کیا پاکستان میں منارٹیز کو انٹرنیشنل سپورٹ کھیلنے کا رائٹ نہیں ہے اگر کوئی پلیئر ہے تو نام بتاؤ پلیز اس ٹائم پہ تو میرے خیال سے نہیں ہے اگر ہے بھی تو میرے مجھے نہیں پتا اس ٹائم پہ جو ابھی پریزنٹ اگر ٹیم کی بات کی جائے لیکن پاسٹ میں دانش کنیریا رہ چکے ہیں اور بڑے زبردست ورلڈ کلاس کرکٹر رہ چکے ہیں پاکستان کی طرف سے اور اس کے علاوہ بات کی جائے یوسف یوہانا کی جو کریسٹن تھے جب وہ آئے تھے اس میں آئے تھے تب وہ خریسٹن تھے بعد میں وہ مسلمان ہوگے ٹھیک ہے وہ ایک لیدہ میٹر ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بھی انہوں نے بھی منورٹیز کو پاکستان کے حوالے سے ارجیت کا question ہے اور میں رہتا ہوں لاہور میں پاکستان کے دل لاہور میں رہتا ہوں بیسیکلی بیلونگ کرتا ہوں میں گجران والا سے لیکن چھے سات سال تقریبا ہو چکے ہیں میں لاہور میں ہوں میری کیونکہ یہاں پر میری یونیورسٹی میرا کام میرا آفیس میرا سب کچھ اس ٹائم پر لاہور میں ہے اور تھوڑا اور پیچھے جائیں مطلب آپ کو بتائیں تو میرے جو فادر والی سائیڈ ہے وہ آئی ہے انڈیا سے انڈیا کے پنجاب سے انہوں نے مائیگریٹ کیا پاکستان میں تو ہم پھر اس سائیڈ سائیڈ ٹھیک ہے سائیڈ ویبا ویبا وین کارٹش سوہیب دو یو تینک سوہیب دو یو تینک سوہیب بی سکسیک فل ان چینج دی مائنسیٹ آف یور پیپل ٹوار انڈیا ہاں یہ پیسٹن میں بہت خود سوچتا ہوں خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار کیا میں کامیاب ہو جوں گا اس چیز میں کہ میں انڈیا اور پاکستان کو درمیان پاکستان کے لوگوں میں جو نفرت ہیں انڈیا کو لے کر وہ میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں یا انڈیا والوں کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں لے کر اپنا پاوزیٹیو مائنڈ بنائیں تو کیا میں ایسا کر پاؤں گا تو اس کا انصر مجھ یہ ہی ملتا ہے کہ کوئی بھی کام ہے وہ بیس کرتا ہے ہوب پہ امید پہ تو امید پہ ہی دنیا قائم ہے میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگر میں اپنی ایفٹ کر رہا ہوں اور اچھی نیت کے ساتھ اگر کر رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اور مجھے بہت فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پہ میری جو کمیونیٹی ہے میرے جو اردگرد کے لوگ ہیں خاص طور پہ اگر میرے فرینڈ سرکل کی بات کی جائے یا اردگرد کے لوگوں کی کلاس فیلوز کی بات کی جائے تو وہ کافی زیادہ پہلے پہلے مجھے بڑا مسئلہ ہوا ان چیزوں کا کہ انڈیا 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 کیا ملتا انڈیا سے کچھ لوگوں کو لگا کہ شاید ہے مسٹر شنکر چودری بھائی کیا آپ میریڈ ہو question from انڈیا جی بھائی میرے تین بچے ہیں میریڈ ہوں میں اور میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ انٹر میں ہے اس کے پاس جو ایک ہے وہ ابھی پتہ نہیں کدھر ہے بل یہی ہے میں بلاتا ہوں بیٹا ادھر آو وہ ملنا چاہ رہے آپ سے یار مدل سٹوڈنٹ ہوں ابھی میں کالیج لیول کا یونیورسٹی لیول کا سٹوڈنٹ ہوں آپ کیا پوچھ ہیں میریڈ نہیں ہوں بلکل آپ بی اپ پوچھ سے بتا دیتا کہ ہے یا نہیں ہے تو میریڈ تو بلکل نہیں ہوں ابھی اچھا انشول کمار بھائی پاکستان جھوٹ نہیں بولوں گا میرا کوئی ہندو فرین نہیں ہے پاکستان میں انڈیا سے میرے کچھ دوست ہیں کچھ میل کچھ فی میل فرین میرے انڈیا سے ہیں پاکستان سے میرے ایسے فرین نہیں جن کے ساتھ گومتا پھرت ہوں لیکن میں بہت سے ہندو لوگوں کے ساتھ ہوں رابطے میں ہوں گپ شپ ہوتی ہے اکثر مختلف ایشو پر ان سے بات کرتا ہوں کہ بتاؤ آپ کو کیا ایشو ہے پاکستان میں اس کا حل کیا مطلب یہ چیزوں پہ میں بات کرتا ہوں اچھی میرا مطلب انڈرسینڈنگ ہے اچھا ریلیشن ہے ایس فرین شپ پاکستان انڈیا is the only country to have disadvantage اس پہ میں یہ چاہوں گا کہ پراپر ویڈیو بنائی جائے مطلب اس کی ایک ہسٹری ہے ہم شروع سے USA کے ساتھ رہے ہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اگر USA ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں چل سکا یا ہم اس کے ساتھ ٹھیک نہیں چل سکے تو آپ دیکھ لیں جو پیچھے ہماری wars بھی ہو چکی ہیں جنگ ہو چکی ہے اپس میں تو اس کے اندر کس نے USA کو سپورٹ کیا کس کے گینس کیا یہ آپ سب جب دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے نہ پاکستان کا نہ وہ انڈیا کا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس پہ میں ایک ٹاپک ہے اپنی ٹیم سے بولوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہم ورک کریں اور ایک ویڈیو ریکارڈ کریں ٹھیک ہے اچھا آریا ویلال آپ کی ویڈیو سے اویرنیس کم اور نفرت زیادہ فیلتی ہے اچھا آپ کی ویڈیو سے اویرنیس کم اور نفرت زیادہ فیلتی ہے بٹ ہم انڈیانز کے لیے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے اب یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اور آپ کا ایک اینگل ہے کہ آپ کس پوائنٹ آف ویو سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو لگتا نفرت پھیلتی ہے تو دیکھو اس کے لیے مجھے تو ایسا نہیں لگتا لیکن اگر آپ کو لگتا تو میں یہ ہی کہ دیکھیں میں اکثر ہاں آپ شاید اس ریزن سے کہہ رہے ہیں کہ اکثر انڈیا کے گئنس کچھ لوگ بور رہے ہوتے ہیں میری ویڈیوز میں آپ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں میں ان کی کریکشن کر رہا ہوں اس لیے اگر میں مطلب یہ ہے کہ ایڈیوکیٹی لوگوں سے بیٹھ کے اور انہیں بتاؤں کہ میری ویورشپ انڈیا سے ہے تو اس لیے آپ نے اچھے اچھے کوئسٹن میں کروں گا آپ نے تریف کرنی ہے انڈیا سننا چاہتے ہیں مطلب اس طریقے سے کچھ چاہتے ہیں تو وہ کچھ چینل ہیں جو سکریپٹی فیک اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ تریف کریں انہیں پریتھر پریتھر پریت پریتی ہار ان کا یہ question ہے you are doing great job man but I want to ask only one question that why پاکستان پیپل آر پنجابی بلوچی سندھی but they don't want to adopt a single پاکستانی identity ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ میں انسر کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ہم لوگ کہیں کہ میں پنجابی ہوں میں سندھی ہوں میں پتھان ہوں ایسا نہیں ہے کچھ elements مجود ہیں اب دیکھیں کچھ rumors پھلا دیا جاتے ہیں کچھ false information جو سپریڈ کر دی جاتی ہیں کہ شاید پاکستان میں یہ ہو رہا وہ رہا تو ایسا کچھ نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پتھان ہیں ہم پنجابی ہیں لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے پر فقر ہے اور اس کی ایسیمپل یہ دے سکتا ہوں کہ سندھ میں بلوچستان میں فلڈ آیا جو زیادہ ایڈ جا رہی ہے وہ پنجاب سے جا رہی ہے تو اس کا مضلب یہ ہے کہ ہم مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کچھ خامیاں ہیں کچھ ایسے باتیں پاکستانی لوگوں کا نیٹ سے ریسرچ کروں گا پاکستان کے لوگ اس بارے میں رائے رکھتے ہیں انڈیا کے لوگ اس بارے میں رائے رکھتے ہیں ایک پر تین چار گھنٹے ریسرچ کروں گا اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں پبلیق میں پبلیق میں جا کے بھی یہ لگوں کے پاس گئے ہیں اگر کم پڑے لکھے لوگوں کے پاس گئے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو کے اندر پورا پیکج لے کر آؤں کچھ لوگوں سے کچھ لوگوں سے کچھ نارمل لوگوں سے سارے لوگوں کی اپنی آپ تک پہنچ جاتے ہوئے مجھے تین گھنٹے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اور اس پہ ریسرچ کرتے ہوم کرتے تین چار گھنٹے ملک ٹوٹلی اگر دیکھا جائے تو آٹھ گھنٹے کے راؤن باؤن آٹ سات آٹ نو سات آٹ نو گھنٹے مجھے لگتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دی یوٹیوبر جو کنٹنٹ پہ کام کر رہے ہیں مجھے تین گھنٹے لگتے ہیں اور وہ بڑا احسان جت لانے سینٹ میں کہتے ہیں کہ تین گھنٹے لگتے ہیں شاید پھر تین گھنٹے اس لئے لگتے ہیں کہ آپ صرف ڈاپک اٹھاتے جا کے ویڈیو بنا لیتے ہیں مجھے سات آٹھ مجھے کہتے ہیں اینڈیا اور مجھے جب کوئی کہتے ہیں ایم یور بگ فین یا ایم یور فین تو مجھے ایسا اچھا فیل نہیں ہوتا یہ میں آپ دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکل سچ کہہ رہا کہ مجھے کہہ دیا کرو کہ آپ پر کام پسند ہے اس طرح سے کہہ دیا سین رکھیں فین اور اس رکھے سے کچھ نہ لیں اچھا تو انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کے علاوہ انڈیا کے لوگ اور پاکستان کے لوگوں کا آپس میں بہت گہرا تلق ہے اور وہ تلق بہت سی جگہوں پر ہے آپ ہسٹری میں دیکھ لیں اور ساتھ رہ چکے ہیں ہماری روایات ہمارا کلچر کافی حد تک ملتا جلتا ہے اور مثلا انڈیا کو یہی سوئیتا ہوں باقی یہ سوئیتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ اگر پاکستان کے تلقات بہتر ہو جائیں تو پاکستان کو اس ٹائم پر بہت فائدہ ہوگا اس لیے انڈیا کی طرف میرا مائنڈ زیادہ جاتا ہے ایز پاکستان ایز کہلے محبے وطن پاکستان میں سوئیتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تلقات بہتر ہونے چاہیے روحیت کمار تو اس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ اس طریقے سے فیس کرنا پڑتا ہے لیکن میرے ساتھ پراپر ٹیم ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ میرا کام ہی پانسٹیویٹی کرنا ہے میرا کام اویرنیس پرموٹ کرنا ہے تو میں ایسا کوئی بات ہی نہیں کرتا جس سے کسی کو ہرٹ ہو اور وہ مجھے مجھے ابھی ان دنوں میں کچھ نہیں سین کرنا پڑ رہا سوشیل راسکر میرا 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 بات کی جائے تو میں ایک دگری میں کر چکا ہوں اس کا میجر تھا اور سوشیال کی دگری میں کر چکا ہوں اس کے علاوہ میں لاغ کر رہ اور میس کام کے اندر میں ڈیپلوما کر چکا ہوں آگے ایمفل کرنے کا ارادہ ہے اور اس کے علاوہ جو پروڈکشن میں مجھے جانے کا شوق ہے مطلب انٹرٹینمنٹ ٹی وی پروڈکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو اس کی